کیا ہے اس میں اللہ نے انسان کو جس فطرت پہ ڈھالا ہے توجہ رکھئے گا اللہ کبھی کسی سے کچھ لیتا نہیں دیتا ہی ہے ہے نا یہ سادہ سا الفقرہ یاد رہے گا اللہ اللہ ہے معبود ہے خالق ہے بے نیاز ہے وہ کسی سے لیتا نہیں دیتا ہی ہے عطا کرتا ہے طلب نہیں کرتا نعوذ باللہ من ذالک اس کی شان اس سے بلند ہے اگر کہیں اس نے کچھ مانگا بھی ہے تو ہمارے ذوق کی تربیت کے لیے جیسے آپ بچوں کی اگر اچھی تربیت کرنا چاہیں تو انہیں کچھ عطا کرتے ہیں اور پھر انہی سے مانگتے ہیں آپ شیرینی لائے مٹھائی لائے چاکلیٹس لائے کچھ لائے آپ نے بچوں کو پھل لائے بچوں کے سامنے رکھ دیا اب دیکھا دو بچے آپس میں لڑوئے ہیں سب چاہتے ہیں ہم لے لیں تو ان کی تربیت کے لیے آپ کہتے ہیں انہیں دو لاؤ مجھے دو ماں باپ مو کھول کے بچوں کی طرح بچوں کے سامنے بچوں سے مانگتے ہیں کہ لاؤ ہمیں کھلاو یہ طریقہ تربیت کا ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے غیر شعوری طور پہ بھی ہوتا ہے فطرت بتاتی ہے ماں باپ کو کہ اس بچے کو کھانا تو سیکھنے کی مشکل نہیں کھلانا یہ مشکل ہے تم سکھاؤ کہ کیسے کھلایا جائے کیسے تربیت ہی نکات ہیں یہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے سامنے بچہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کھلاو ٹھیک ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فطرت ڈھالی ہے تو اللہ دینے ہی والا ہے لیکن پھر بھی وہ کبھی کہتا ہے کہ لاؤ ہمیں بھی تو قرض دو ہمیں بھی قرضہ حسنہ دے دو کون ہے جو اللہ کو قرض ہے حسنہ دے اب اللہ قرض مانگ رہا ہے یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ماں باپ بچے کے سامنے مو کھول کے بیٹھ جائیں آ آ آ کریں کہ ہمیں بھی کھلا دو حالانکہ یہ نہ یہ بھوکے ہیں نہ پیاسے ہیں نہ انہیں خواہش ہے نہ لالچ نہ ضرورت نہ احتیاج بچے کی تربیت کے لیے اس کی نفسیات میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے اسے یہ عادت ڈالنے کے لیے کہ ہمیں دینا چاہیے وہ اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں اور یہ بھی کہیں ٹریننگ لے کے نہیں آتے فطری طور پر ایسا ہے ہر پورے مغرب سے مشرق تک گوری نسل ہو کالی نسل ہو زرد نسل ہو سب میں یہ عادتیں مشترک ہیں کیونکہ فطرت کا تقاضہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا موسیقی